دنیا کی زبانوں میں ویسے تو زمین کے بہت سے نام ہیں لیکن اس کا ایک نام ایسا ہے جس کی جہلک آپ کو تقریباً ہر زبان میں نظر آتی ہے اور وہ ہے عربی لفظ ارد اور اس کی مختلف ویریشنز آپ چاہے انگلیش میں وہ ارد کہلائیں جرمن میں ایرڈا ڈچ میں اردہ نورویجن میں یوردہ یدش میں ایردہ اور ڈینش میں یوردن اب ان ساتوں پرانی زبانوں میں ارد کا لحظ بھی ملتا جلتا ہے اور اس کی تعریف بھی ایک ہی جیسی ہے چلنے کے قابل ہر وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو وہ ارد ہے زمین ہے لیکن ایک اور اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ ارد کہاں تک پھیلی ہوئی ہے پاکستان سعودی عرب انڈیا امریکہ کینیڈا آسٹریلیا انگلینڈ کیا بس یہی ارد ہے جب اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے ارد اور اس کے پھیلا دیے جانے کی تو کیا اللہ تعالیٰ بس ان چھوٹے بڑے ایک سو پچانوے ممالک کی قسم اٹھا رہے ہیں جس ارد پر اس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کی نوے فیصد چٹانے بسالٹ سے بنی ہوئی ہیں بسالٹ جرنہ سے ایک پرسیلہ سا ایلیمنٹ ہے جیسے جیسے گرین آئیڈیا سنگے مرمر وغیرہ ہوتا ہے اب اگر اس ارد کی نوے فیصد چٹانے بسالٹ کی بنی ہوئی ہیں تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارد بسالٹ ہی کا دوسرا نام ہے اب مجھے یقین ہے کہ آپ سب نراکھ کے وقت چودہی کا چاند بھی دیکھا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس پر نظر آنے والے یہ کالے دھبے کیا ہیں چاند کے ان کالے دھبوں کو لونر ماریا کہتے ہیں اور یہ دھبے دراصل اسی بسالٹ کے وسیع اوریز رکبے پر پھیلے ہوئے میدان ہے وہی بسالٹ کے جو ہماری ارد میں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی چاند کی زمین بھی ارد ہی کہلائے گی چاند کے لام بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں فجر اور مغرق کے وقت ایک بھو چمکدار سے ستارہ نظر آتا ہے جو ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیارہ ہے جسے وینس کہتے ہیں سیونٹیز اور ایٹیز میں رشیا نے اس سیارے یعنی کہ اس پلانٹ پر پانچ وینیرہ میشنز بھیجے تھے اور پتہ یہ چلا کہ اس سیارے پر درج نو کلومیٹر موٹے باطلوں کی ایک تیہ ہے جس کے نیچے اسی فیصد وینس اسی بسالٹ کا بنا ہوا ہے جس بسالٹ کی ہماری اپنی زمین ہے یعنی کہ ٹیکنیکلی وینس بھی ارد ہی کا حصہ ہے باطلوں سے ڈھکی ہوئی ایک ارد مریخ جس پر اس چپٹر کے سنائے جانے یا لکھے جانے کے وقت پچاسمہ میشنز جا رہا ہے وہ بھی ارد کی تعریف پر پورا اترتا ہے بلکہ اگر ہماری اور مریخ کی ارد دیکھی جائیں تو ہمارے درمیان فرق صرف پانی اور اورگینک میٹر کا ہے ہماری ارد پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جبکہ مریخ پر نہیں ہے آپ جیوپیٹر کے متعلق بھی جانتے ہوں گے یہ ہمارے سورج کے سسٹم کا سب سے بڑا اور ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے سیارہ ہے جس پر ہر وقت توفان چلتے رہتے ہیں رات کے وقت ہمارے آسمان پر صرف ایک ہی چاند تلو ہوتا ہے جبکہ جیوپیٹر کے آسمان پر سیونٹی نائن چاند تلو ہوتا ہے اور سب کے سب ارد کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں چلے میں آپ کو سورج کے سسٹم سے ہی بائر لے چاہتا ہوں اب تک چار ہزار نو سو چوراسی ایسے سسٹمز اور زمینیں مل چکی ہیں کہ جو ارد کی بنی ہوئی ہے جنہیں نام بھی دیے جا چکے ہیں اور ابھی سکس ہاؤزنڈ فائی ہنڈرن نائنٹی مزید ایسے حصے نظر آ رہے ہیں کہ جو اسی ارد کے بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی انہیں نام دینا باقی ہے ارد کے ان حصوں میں سے کوئی حصہ ہم سے بہت چھوٹا ہے اور کوئی ہم سے بلکل ملتا جلتا ہے بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں کیپلر 186F کے نام سے ایک ارد ملی تھی بلکل ہماری اپنی زمین جیسی ہماری دنیا جیسی ہماری اپنی ارد جیسی لیکن ارد کا کوئی حصہ ہم سے ہولناک حد تک پڑا بھی ہے مثلا HD 100546 ارد کا ایک ایسا حصہ جو تقریبا ہمارے سورج جتنا بڑا ہے ارد کے ان دوسرے حصوں کے متعلق پہلی مرتبہ 1990 میں پتا چلا تھا لیکن تب سے لیکن اب تک ہر 27 مہینے بعد یہ تعداد دگنی ہوتی چلی جا رہی ہے خدا ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ ارد اس کائنات میں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اب آپ کو احساس ہوا کہ ایک قسم ہے ارد اور اس کو پھیلا دی جانے کی ایکشلی کتنی بڑی قسم ہے جب جب ارد میں سے نکلنے ارد میں جانے اور ارد کے متعلق کوئی بھی بات ہوگی وہ ارد اس پوری کائنات میں کہیں بھی اور کسی بھی کونے میں موجود ہو سکتی ہے یہی وہ ارد تھی جسے سورہ انبیاء کے مطابق آسمانوں سے لہدہ کیا گیا تھا جو سورہ بکرہ کے مطابق آسمانوں سے پہلے شکل میں آئی تھی سورہ بکرہ کے مطابق اس کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہوئی تھی جسے ہامی مسجدہ کے مطابق دو دن میں تخلیق کیا گیا تھا پھر جسے ون نازیات کے مطابق چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا اور پھر جس میں ہامی مسجدہ کے مطابق پہاڑوں کو رکھا گیا تھا وہ پہاڑ جو ہر ارد میں موجود ہے ارد کے ہر حصے میں موجود ہے ان فیکٹ مریخ کی ارد پر ہماری ارد سے کئی گناہ بڑے پہاڑ موجود ہیں فر ایکزمپل مریخ کی ماؤنٹ اولمپس ہماری ارد کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورس سے دو گناہ زیادہ بڑی ہے ہامی مسجدہ کے مطابق ارد میں رہنے والوں کے لیے ان کی ارد میں برکتیں بھی رکھتی گئی ہیں جو ہماری ارد میں ہمارے لیے بھی موجود ہیں اور میرا پورا یقین ہے کہ اس کائنات میں جہاں جہاں ارد پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں اس میں اس کے رہنے والوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق برکتیں بھی موجود ہوں گی مثلا ہماری ارد میں ہمارے لیے رکھی گئی برکتوں میں سے ایک برکت وہ ہے جس سے آج ہماری روز مرہ کی زندگی اور کاروبار چل رہے ہیں ایک سو تیس ہزار ملین ٹن نیچرل گیس اور سکسٹین ٹریلین بیرل پیٹرول سولہ کھرب بیرل پیٹرول جو اس وقت بھی ہماری ارد میں موجود ہے سیٹن کے چاند ٹائٹن کی ارد میں ان دونوں چیزوں کے تو پورے پورے سمندر رکھے ہوئے ہیں ہماری ارد میں چھپے ایک سو بیالیس ملین کیارٹ ہیرے جن کے لیے آج بھی کانگو یعنی سینٹرل ایفریکہ میں لڑائی چال رہی ہے کینسری ای فیفٹی فائیو نامی ارد میں اس قدر کاربن ہے کہ اس کی پوری کی پوری ستائی ہیروں کی ایک پرت سے ڈھکی ہوئی ہے اور ارد کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جن پر پائی جانے والی چیزیں ان فیکٹ اتنی عجیب و غریب ہیں کہ ان کے لیے سائنس کو نئے نام رکھنے پڑے تھے اب اس سے ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ کم سے کم ہماری یہ چھوٹی سی زمینی ارد نہیں ہے یہ زمین تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ارد کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور حامی مسجدہ کے مطابق ارد کی تخلیق اور اس کے پھیلا دیے جانے کا یہ عمل پورے چار دن میں ہوا تھا اب یہ دن کس طرح کے تھے کیا یہ ہمارے چوبیس گھنٹے والے دن تھے ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں وقت کی اس عجیب و غریب حقیقت کے متعلق میں آپ کو پہلے شکل کے اندر بتا چکا ہوں لیکن اس ارد کا پھیلاؤ ہماری زمین سے لے کر کائنات کے ان گمنام کونوں تک ہیں جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا اور سچ کہوں تو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جتنی طاقتور تخلیق آسمان کی تھی اتنی ہی عظیم الشان تخلیق ارد کی بھی ارد صرف اس دنیا یا اس زمین کی بات نہیں ہے ارد کا پھیلاؤ تو اس کائنات میں ہر طرف ہے لیکن کیوں کہ آخر ارد کو اتنے بڑے درجے پر کیوں پھیلائیا گیا اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں اس ارد اور جہاں جہاں یہ پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والوں کے متعلق آٹھ آیات رکھ رہو سورہ رحمان اس ارد کو تمام جانداروں کے رہنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہے لیکن کون سے جاندار سورہ لقمان ارد میں ترہ ترہ کے جاندار رہ رہے ہیں سورہ انعام ارد کے ان جانداروں میں بلکل ہماری ہی طرح کے گروہ بھی ہیں یعنی کے مختلف کٹگریز سورہ یاسین ہماری طرح ارد میں جہاں جہاں جاندار موجود ہیں وہ بھی ہماری طرح جوڑوں ہی میں تخلیق ہوئے ہیں بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارد میں جانداروں کے علاوہ ان ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں سورہ نحل ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں حامی مسجدہ ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارد میں جہاں وہ رہتے ہیں یاسین اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں چاہے وہ اس ارد سے ہی انگیوئی کیوں نہ ہو اور سورہ حود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارد کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت سورہ شورہ جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارد میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے سورہ آل عمران ارد کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زہرے حکم ہے سورہ فتحہ میں تو دو مرتبائیں ہیں کہ ہم اور ارد میں رہنے والے تمام جاندار چاہے وہ ہماری ارد میں ہوں چاہے ارد کے کسی دور دراز کے حصے میں وہ اللہ ہی کے لئے ہیں سورہ حشر اور سورہ حدید کہ ارد میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں اور سورہ اسرہ کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارد کا کونسپٹ کس قدر عظیم ہے یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارد کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں اور وہ کس کس تعداد میں ہیں کیونکہ سورہ مدسر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتا نہیں لیکن سورہ شورہ کے مطابق اللہ جب جاہے انہیں جمعہ بھی کر سکتا ہے اگر آپ نے اب تک غور سے سنائے تو اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارد میں موجود ہیں فرق صرف ارد کے لفظ کو سمجھنے کا ہے جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآنی آیات سے ہیں ارد کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی ہی مخلوق ہیں چاہے وہ ارد کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں یا پھر کائنات کے کسی دوندراز گمنام حصے میں موجود ارد پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا نخوشی چاہتے یا نا چاہتے اللہ ہی کے زیرے حکم ہے وہ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں خدا جانے اس ارد میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جن چاہے جانا کر دے اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے ارد کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے